موسیقی 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 ابھی پھراکے خادم پاسٹر زفر کو اور بیسیز زفر کو میں یہاں پہ دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں اور وہ سانگ یہاں پہ پیش کریں موسیقی 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 ہم خدا کے خادمین کی کتنی عزت کرتی ہیں ہم انہیں کتنی رسکرٹ کرتی ہیں کیونکہ خدا کے پلان پر لکھا ہے کہ خدا کے خادمین ہے وہ دو چند عزت کے کیا ہے کیا ہے جب خدا کے خادمین دو چند عزت کے لائک ہیں تو ہمارے ہاتھ جو ہے وہ کبھی بھی ان کو ویلکم کرتے ہوئے ان کو دعوت کرتے ہوئے کبھی بھی تھکرینی چاہیے آمین بہت دلوں تنواتی ہاں ساری چیندار اور لالی لال پاسٹر شہزاد صدیق صاحب دا خاص طور پر اس پر انہیں سارے پرگرام نو انہیں خدا راند باق بتاہ انسان جنی میں منو سپورٹ چاہی دی سی وہ اور نوکانی جنی سپورٹ چاہی دی سی وہ انہیں کتی ہے وہ دے فیزیکل، فینانچل، میانٹل اور اموشنل ہر تر بھی سپورٹ چاہی دی لیکن اس تو فڈی دا جنی کا کرنگا میں جدو بھی میں نے کوئی پادری کہندہ اسی میں نے کہنے سے پاسٹر شہزاد میں بڑا سختی رہے تھا کہ میں پادری نہیں لیکن میں انہیں دے کلام تو پہ لے گرائی دینا چاہنا کہ ایک کافی اس سے میں نے پاسٹر کہندہ رہا اور میری تیجی اپنی ہوئی کہ میں نے کہنا کہ میں پادری نہیں تے جدو میں نیشنل یونتے ساں ایک دا آدھے خادم آئے تے اسی میں نے انہیں انٹرویو کرنے لگا تے اس پر گرام دیا کہ یارو تیرے پادری صاحب تو میں کہ بھی میرے پادری نہیں سا دنیا دے پادری لے مدین لیکن سبحرے تیرے جات رہے ہیں لیکن روز کہہ رہے ہیں تے یارو تیرے پادری جہے ہیں so you should take it positively اگر اسے سارے تھے کٹھے ہیں اور اسی کہنے ہیں کہ اس ادھا پادری ہیں تو پھر ایسے دیکھ مجھولی یاد رکھوں کہ خدا عقا ممغدہ ہے پھر ایسے بسترزیب hill خود ممگی ، امیر شکریہ پادری صاحب میں نے پادری کہنا ہوں ٹکو بھی ٹکو بھی جیسے آول کاملک ایک سے پہلے کہ میں کلام کی چاندے کے بارے ہیں بہت کو مردین کے دیکھتے ہیں یہ بات بھی جو شروع ہوگی ہے اس کو میں کمپلیک کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو تم پتہ نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کی گوشن کرتا چلوں کہ ہم نے میں نے ایسی انہیں پادری نہیں کہنا شروع کیا یہ بقائدہ کھیرنی آفتہ ہیں اور میرے کیا میں سلویشن آرمی میں کتنی دیر باگیوان سکیا کتنے دیئے تو شروع کرنے تو نو سال یہ سلویشن آرمی میں حضرت کر چکے پھر کیتھلک میں بھی کافی جو بہتا ہی گیرا تو پادری کا لفظ یہ ایسے ہی کے لئے اس طرح رہن کیا گیا اور میرے سے پہلے جب مجھے بھی طرف ان کا خواہیا گیا مجھے بتایا گیا کہ میرے بقائدہ ٹوی نہیں گوارتے ہیں سمدہ نہیں گوارتے ہیں وہ انہوں نے اپنی خدمت کو پروپر ایز ای پاسٹر کنٹیلی میں کیا وہ آپ خود پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کون سے سمت میں جانا چاہتے ہیں تو جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں میں قرآن کی شکر بزاری کرتا ہوں یہ قوم کی کسی نہ کسی طرح سے خدمت میں مصروف ہے تو میں چاہتے ہیں ان کے لئے زور در تعلیم جائے جنہیں نہیں کہ کوئی بائبل پر کے ہی خدمت کر سکتا ہے خدمت کی کئی قسمیں ہیں کئی اقسام ہے خدمت کی خدمت کی کئی برانچ چیز ہیں کسی طرح بھی آپ رہ سکتے ہیں خدا کے نام کو جرائب دینے کے لئے امیر میں بھائی شوقت کی بات کروں گا تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی خدا کی خدمت میں ہیں وہ کہیں گے تو آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے پادری صرف کلام سنا کے آپ کو خوش خبری دے سکتے ہیں لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو سوشل طور پر آپ کی اس وقت مدد کر سکتے ہیں جب خدا کے بعد کوئی انسان آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تو سوشل بندہ یہ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا آتا ہے اور خدا ہی کی طرح آپ کو مشکل سے کوئی مکان سکتا ہے آمین تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقعے کو جو خلا میں دیتا ہے ان واقعوں کو ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے آمین آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں چند ایک باتیں مجھے کہا گیا تک پانچ سات منتے دس منتے آپ جو کچھ بھی اکس نہیں کرنا چاہیں کرسپس کے طرق سے تو میں چاہتا ہوں کہ چند ایک باتیں میں نے پچیس کو سرمن دیا تھا میں نے چوبیس کو سرمن دیا تھا لیکن چند ایک اور باتیں بھی گڑھریوں کو موقع کی معافہ دیکھی کہ یہ سمسی کی انجیل میں اس کے دوسرے باپ میں گڑھریوں کو خوش کمری دی گئی تھی اگر گیا میں آئیت پر بات کریں گے تو وہ تھوڑے دربی ہو جائے گی میں بار میں آئیت سے چند ایک باتیں جو میں پک کروں گا وہاں سے آگے پڑھیں گے تو یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے دینے ایک نشانی ہے کہ تم اس بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا چرنی میں پڑا ہوا باؤں گے تو میں یہیں سے آگے بھروں گا کہ یہ سمسی کا چرنی میں ہی پیدا ہونے کیوں ضرور تھا میں نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ اپنی چرچ کو یہ باتیں سکھائی ہیں اور بتایا ہے میرا خیال ہے کہ اب کبھی نیکس کبھی پہ کریسپی سیلیبیٹ کرنے کے لیے کہا جائے ہیں میرے کسی چرچ کے میمبر کو کہا جائے ہیں آپ کریسپیس پہ پیغام دیں تو میں امار رکھتا ہوں کہ وہ دے سکتا ہے آمین تو یہ سمسی کا چرنی میں پیدا ہونے کا یہ کوئی حادثہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جگہ نہیں تھی مریم نے جب اس کو کپڑے میں پیٹا اس پر رہن کیا تو اچانک سے جگہ رہا ہونے کی باعث باریم نے کیا رکھ دیا چرنی میں رکھ دیا بھئی ماں تھی تو ماں تو اسے گود میں بھی اٹھا گے رکھ سکتی ساتھ رہی آپ کو اچھا دے گئے یہ بات سنگے ماں تھی پیدا اس کے بعد تو ماں بچے کو گود میں ہی اٹھا سکتی ہے لیکن چرنی میں کیوں رکھا دیا اس سے پہلے کہ گھر یہ یسو مسیح تک پہنچ تیں انہیں یہ پیغام فورستوں کے وسیلہ ملا تھا کہ نشانی کیا پدائش کے بعد ہر ماں ہی اپنے بچے کو کپڑے میں پیٹھ گود میں اٹھا کے رکھتی لیکن یہ بچہ دوسرے بچوں سے مختلف تھا اور اس تک پہنچنے سے پہلے فورستوں نے یہ کہا کہ اس کی نشانی کیا ہے بچے جو ہوتے ہوں ماں کی گود میں ہوتے لیکن یہ بچہ مختلف یہ ہے کہ اسے تم ماں کی گود میں نہیں پاؤ گے بلکہ اسے کہا پر پاؤ گے اسے کہا پر پاؤ گے اس کی دو وجہ تھیں پہیر پہیر کی خدمت کر دیں مطلو ماں تک دیگا جوا اس کی دو وجہ تھیں کیونکہ گڈریوں نے آکر کیا کرنا تھا مسیح کو کیا کرنا تھا اس کے بعد بادشاہ نے مجوسی نے آکر کیا کرنا تھا مسیح کو اب اگر مریم کی گود میں یسو ہوتا تو سجدہ ایک نہیں ہونا تھا سجدہ دو ہوگئے کیا کہتے ہیں آپ بچہ اگر مریم کی گود میں یہ میرا ٹاپک نہیں تھا یہ بس خون گیا تو چلتے چلتے اگر بچہ مریم کی گود میں ہوتا تو سجدہ ایک نہیں تھا سجدے کتنے تھے تو خدا کی ذات کے سوا تو سجدہ واجب ہے ہی نہیں تو وہ تو خدا خود کل اقلام کی صورت میں مجسم ہو کر دنیا میں ہے یعنی یسو کو سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس کو سجدہ کرنے خدا کو سجدہ کرنے خدا واحد ہے جو سجدوں کے تعظیم کے عزت اور بزرگی کے لائک ہے اس لیے نمبر ایک اس لیے اس کی نشان نہیں یہ تھی کہ بچے کو کپڑے میں پیٹ کر کہاں پر رکھا گیا چرنی میں نمبر دو چرنی کا مطلب کیا ہے چرنی جس میں کھانا نال کے کھاتے اس کو کہتے کوئی برطن لگا لیں چرنی کا مطلب ہے ایسی جدہ جہاں پر خوراق جانور حاصل کرتے کھاتے اب چرنی کے اندر تو ہوتی ہے خوراق لیکن اس چرنی میں رکھ دیا کس کو اس چرنی میں کس کو رکھ دیا چرنی امومر جو جانور کی خوراق کے لئے اس کو استعمال کرتے جس کے پاس جانور کھڑے ہوکر اپنی خوراق کو کھاتے اس کو چرنی ہیں جانور چرن گہلے چرنی وہ جگہ ہے جہاں پر جانور کو خوراق دی جاتی ہے لیکن یہ جگہ کیسی ہے یہ چرنی کیسی جانوروں کی خوراق کی بجائے تو اس کو یہ سکھ رکھ دیا ہے اب اس کا مطلب گیا ہے کیوں یہ سکھ چرنی میں رکھا گیا چرنی امومن کہا جاتا ہے کہ جانور کی خوراق کا پوائنٹ ہے لیکن یہ خوراق ڈیفرنٹ ہے یہ جانوروں کی خوراق نہیں ہے بلکہ یہ وہ زندہ روٹی مسیح نے کہا جو روٹی آسمان سے اتری ہے وہ روٹی کون ہے میں یہ چانوروں کی نہیں بلکہ یہ میری اور آگ کی خوراق ہے اور جب مسیح نے آخری وقت میں روٹی دھوڑی اپنے شاگیل کو دی کہا لو اور کھا یہ میرا بطن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح کا چرنی میں رکھنے کی وجہ کیا ہے اس لئے کہ وہ زندہ روٹی ہے وہ زندہ خوراق ہے وہ جانوروں کے لئے نہیں اور جانوروں نے سجدہ کی ہے بلکہ جانور چرنی کے پاس اب آتا وہ اپنی خوراق کھانے کے لئے وہ اپنا ساتھ چکا پورا پورا اپنا جانوروں کو پالنے پوچھ نیر والے آئے ہیں انہیں نے سجدہ کی ہے یا پر کوئی عام انسان نہیں آئے یا پر بادشاہ ہیں حکمت سے پھرے ہوئے عالم عالم لوگ جن کے پاس ستھاروں کا علم ہے جن کے پاس دنیا کا علم ہے وہ لوگ ہیں انہوں نے آکھ کی چرنی کو وں ہمیں یہ صرف نہیں آتا میں یسیو کی پدائش کسی کرنی ملتا یا پھر بارحال لوگ یہ سانہ چپٹر کھولتے ہیں کہ وہاں پاپ پیشن کوئی ملتی ہے یا پھر میکا پانچ ماں باپ بھولتا جاتا اس کی دوسری آیت تو پڑھا جاتا ہے اس کا ریفرنس دیتے نا نا گھلہ دو طرح کا ہوتا ہے گھین سے گھلہ ہوتا ہے گھا سے گھلہ ہوتا ہے مختلف گھلے کو گھلہ ہی پڑی جاتے رہے لیکن اس کا فرق ہی ہے گھین سے گھلہ ہوتا ہے گھلہ سے گھلہ ہوتا ہے جو گھین والا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے زخیرہ جو گندم کا ڈھیر کہہ پورا ڈھیر آپ اپنے کمرے میں گندم بھر لیں اس کو کہتے ہیں اناج یا زخیرہ لیکن یہ گھلہ جو گھاف والا اس کا مطلب بھیل بکریوں کا گروہ تو یہ گھلہ گھاف والا ہے لیکن گھلہ کی دید گاہ اور یہ دید گاہ کے لئے انگلیش لفظ جو ہے وہ لکھ لکھ آؤٹ اس انگلیش میں واش ٹھاور کہتے ہیں انگلیش میں کیا کہتے ہیں واش ٹھاور اپرانی میں اس کو کہتے ہیں مکتل لڑ تو یہ مختلف ٹرم میں اس کے لئے استعمال ہوئی ہیں اور واش ٹھاور کہا جس پر گھرے ہو چرواہے اپنے اللہ کی نگاہ بانی گھرتے تو اس کے بعد اگر پدائش کی طرف چلیں تو پدائش کی کتاب میں بھی ہمیں بڑی خوبصورتی سے اس کا ذکر ملتا ہے یکوب کے لئے کہا گیا کہ جب اس نے ادھر کی پرلی طرف دیرا ڈال رہا یہ پرلی جگہ میں کو ریفرش دے دیتا ہوں تو ادھر کا لفظ جو ہے بکریاں یہاں پر کیوں پالی جاتی تھی اب آخری بات سنی کیونکہ یہ ہیکل سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے اور جتنے کرپانیاں ہیکل کے اندر ہوتی تھی جتنے بردے زبا کیا جاتے تھے وہ واج ٹاور کے پاس جو دید گاہ وہاں سے لیے جاتے تھی اور وہاں پر ہیکل سے ٹرین یافتہ چرواہ وہ بھیلوں اور بکریوں کی افضائش کے لیے بچوں کے لیے رکھنے جاتے تھے سنی یہاں پر میری بیٹیاں بھی ہیں میری بہین بھی ہیں بزر گمائیں بھی ہیں یاد رکھئے گا اگر سپیشل دیپارپنٹ جو ہوسپیٹل کے جہاں پر بچوں کی افضائش ہوتی بچے پیدا ہوتے ہیں وہاں پر ان ٹرین سٹاف نرسز کو نہیں رکھا جاتا ہے وہاں پر خاص ٹرین یافتہ سٹاف نرسز کیوں بھا جی ایسی ہے نا سپیشل ٹرین یافتہ نرسز کو رکھا جاتا ہے جو یہ جانتی ہے کہ بچے کی پدائش کے وقت ان کی ضروریات کیا ہوتی ہے ہیکل سے ٹرین یافتہ چروہے جو تھے وہ اس جگہ پر رکھے جاتے تھے کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا بھیروں کا بکریوں کا تو بچے کود ہوتے ہیں اور زخمی برہ کبھی ہیکل کے اندر نہیں جا سکتا دا دا برہ ہیکل کے اندر نہیں جا سکتا اس کی کرپانی نہیں ہوتے تھی اس لئے چروہے پر بھکمت کے ساتھ بچوں کو ریاب کرتے تھے اور وہ پر مختلف چرنیاں بنائی ہوتی تھی کھڑے کھڑے کھوڑتے ساتھ ہوتے ہوتے لکڑی کے باکس بنائے ہوئے تھے دیواروں کے اندر بھول کی ہوتے بچہ پیدا ہوتا اسے پکڑتے اسے ریاب کرتے ساتھ کرتے کھڑے چرنی کے اندر رکھا جاتا تھا اور جب ہوش پکڑتا پھر اسے کھولا جاتا اور اسے چھوڑ دیا جاتا یہ کیوں کیا جاتا تھا تک بچے کو زخم نہ لگ جائے اس کی ٹانگ نہ ٹوڑ جائے یہ اندر نہ ہو جائے اگر بچہ جو برہ ہے وہ زخمی ہو گیا تو قربان نہیں ہو سکتا اسی لیے سیم وہی مسیح کے لیے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لکھتا اور چرنی میں پڑا ہوا کیونکہ بھیروں اور بروں کے بچوں کو کپڑے میں پیٹ کے چرنی میں رکھا جاتا تھا تاکہ وہ ہیلے جلے نہ تاکہ زخمی نہ ہو جائے اگر زخمی ہوا تو قربان نہیں ہوگا تو وہ پڑا اس لیے کہا گیا اس کے لیے مکاشوہ کی کتاب میں لکھا گیا وہ جو عزل سے سبا کیا ہوا تڑھ رہا ہے اور اس کے لیے پائیبل مکدس میں لکھا گیا کہ تم اسے کپڑے میں لکھا اور چرنی میں پڑا ہوا آمین انہوں مرادر سمجھ آیا کہ نہیں اب آپ کو سمجھ آئیے کہ چرنی میں کیوں رکھا گیا تھے اس سور جگہ کون نیشی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں جگہ نیشی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں واقعی جگہ نہیں تھی لیکن اب آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے اسے چرنی میں کیوں رکھا گیا تھے اسے کیوں رکھا گیا تھا چرنی اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیبل مکدس کی میں ساری پیشن گوئی اسی طرح پوری ہونا ضرور تھی خدا آپ شکر برکت دیں ٹائم میرے پس کم میں پاس میرے بی کریں سن میں تب فیلم مجھ ہو رہا آگے کرس پر آپ مانی چل سے پھر سنای گے آگے سو مجھ دیکھیں یہاں پہ بچے کتنی زیادہ تھے جو کہ کرسیوں کے اوپر برا جمان تھے ابھی موقع ہے کہ خدا کے کلام کے اور جب کبھی اب دھوارہ آم سے چرنی کے بارے میں یا کپڑے میں لپتا ہوا جو چھوٹا بچہ ہے یسو اس کے بارے میں اگر پوچھیں تو آپ بہت رین قریقے سے اس کو کیا کر سکتے ہیں ایکسپلین کر سکتے پوچھیں 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 کیا سوالی وانگیام چلی یا دیمی موسیقی 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 جل نکالے کے تُپنا دیا را را بوکی چلیا تُپنا دیا را بوکی چلیا خوشیاں دے چلے سرے تُو دی فالک پر انسانی آگیا جل نکالے کے تُو دی فالک پر انسانی آگیا جل نکالے کے دکانی آران مکچلیاں دکانی آران مکچلیاں خوشیوں دے چل سوینے دکانی آران مکچلیاں چل دکانی آران مکچلیاں دکانی آران مکچلیاں موسیقی